بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی موجودگی میں اختشقی کا بلوک ہو جائی ہے اور باپ آصبہ بن جائے گا ریکیئے ابوہ میں سے ہے ابوہ جو ہے وہ بھائی بہنوں کے حواشی کے گروپ کو بلوک کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے اختشقی کا ہے سگی بہن ساتھ میں ایک بیٹا ہے یہ بنوہ میں سے ہے تو بنوہ بھی ان کو بلوک کر دیتے ہیں یہ آصبہ بن کے پورا مال لے لیں مسئلہ نمبر تین میں سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی ہے تو یہ دونوں آصبہ بلغیر بنیں گے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں آصبہ بلغیر آصبہ بلغیر لکھ دیتے ہیں تو یہ آصبہ بلغیر بن کے پوریس ٹوان لے زکریم اس لحب دی ان سے یعنی قائدے کے تحت مال لے لیں چوتھا مسئلہ ہے جس میں اختشقی کا ہے اور آخلی اب ہے یعنی باپ شریف بھائی ہے اور ایک سگی بہن ہے سگی بہن کیونکہ یہاں اکیلی ہے یہ آدھا پائے گی اور آخلی اب آصبہ بن جائے گا بچا ہوا مال یہ لے لے گا مسئلہ نمبر پانچ میں دیکھیں اختشقی کا ہے اور ایک چچا ہے سگا لیکن یہ سگا چچا نیچے کے درجے میں آتا ہے امومہ میں وہ خواب سے نیچے آتا ہے تو بلغ تو نہیں کرے گا اس لیے یہ جو سگی بہن ہے اس کو آدھا ملے گا اور چچا کو آصبہ بنا دیں گے بچا ہوا مال لے لے گا اختشقی کا کے ساتھ ایک شوہر ہے شوہر کا ہم پڑھ چکے ہیں حالتیں فر وارس بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہوں گے تو اسے آدھا دیا جائے گا اور باقی آدھا کیونکہ یہ اکیلی ہے سگی بہن اسے دے دیں گے تو اس طرح سے پورا مال بڑھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اختشقی کا کے ساتھ پڑھ پوتا ہے ایک دو تین پڑھ پوتا ہے یہ بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا یعنی پڑھ پوتا تو یہ بھی جو ہے بنوہ میں سے آتا ہے یہ اس کو بلوک کر دے گا اور یہ اصبہ بن کر کے پورا مال میں لے گا اختشقی کا ہے سات میں سات سگی بہن کے سات سگی بھائی ہیں مرنے والے کے اس لیے دونوں مل کر کے اصبہ بل غیر بن کے ٹو ایس ٹو ایس کے ریشن میں باتیں گے یعنی کہ سیون ٹو دار فورٹین اور ایک تو پندرہ حصے آپ کو کرنے پڑیں گے پوری پروپرٹی کے اس کے بعد دیکھیں سگی بہن کے ساتھ باپ شرک بھائی کا بیٹا ہے تو یہ سگی بہن کے ان کی اکیلی ہے اس سے اوپر کوئی بلوک کرنے مالا نہیں ہے اس لیے اس کو آدھا دیں گے اور سگی بھائی باپ شرک بھائی کا بیٹا یہ اصبہ بنے گا اور یہ باقی مال لے لے گا سگی بہن ہے اس کے ساتھ پانچ سگی بھائی ہیں اصبہ بل غیر سگی بہن ہے اس کے ساتھ سگی چچا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب سگی بہن کو آدھا اور یہ آسوا بن کر کے بچا ہوا مال لے گا یہ موٹی قوالہ چھوڑ دیں یہاں پر سگی بہن ہے اس کے ساتھ سگی بھائی کا ویٹا یہ نیچے کے درجے میں آتا ہے تو بلوک نہیں کرے گا یہ آدھا اور یہ آسوا بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ اس کو بھی چھوڑ دیں موٹی قوالہ یہاں پر بھی دیکھیں یہ آسان ہے ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں یہ آپ کی جیے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سگی بہن ہے اور سگی بہن کے ساتھ دادا ہے دادا جو ہے ابوہ میں سے ہے تو یہ بلوک کر دے گا سگی بہن کو اور یہ بچا ہوا مال پورا لے لے گا یعنی پورا مال اس کو چلے جائے گا اسی طرح سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کر سکتے ہیں اور سگی بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی ہے تین یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر پڑ 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 دادا ہے انہینی کیس دادا ہے یہ تو یہ اس کو بلوک کر دے گا اور یہ بڑھ 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 ب بنوہ میں سے بلوک کر دے گا اصوا بن جائے گا یہاں پر بھی باپ شریک بہن کے ساتھ باپ ابوہ میں سے اس کو بلوک کرے گا بچاوہ مال پورا لے گا اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر اخت لی اب ہے اور ابن اخ شقیق ہے ابن اخ شقیق یہ نیچے کے درجے میں آتے ہیں اس لئے بلوک نہیں کریں گے اس کو آدھا ملے گا اور یہ اصوا بن کے بچاوہ مال لیں گے اخ شقیق ہوتا تو بلوک کر دیتا لیکن ابن اخ شقیق یہ نیچے آتا ہے اخ لی اب سے بھی نیچے آتا ہے اس لئے یہ اخت لی اب کو بلوک نہیں کرے گا اس کے بعد اخت لی اب ہے اخت لی اب تو اخت لی اب جو ہے یہ باپ شریک بہن ہے اس کے ساتھ دس باپ شریک بھائی ہیں تو یہ اصوا بل غیر بن جائیں گے اصوا بل غیر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں باپ شریک بہن کے ساتھ دادا ہے دادا بلوک کرے گا اور یہ پورا مال لے لے گا اس کے بعد یہ والا دیکھیں باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی کا بیٹا ہے جو درجے میں نیچے ہے اسبا بنے گا اس کو آدھا دے دیں گے کیونکہ ساری کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں اکیلی ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پوتا ہے ساتھ میں باپ شریک بہن ہے پوتا بلوک کرے گا اس کو اور یہ پورا مال لے لے گا اس طرح سے باقی بھی آپ اس کو کریں اس کے بعد یہاں پہ بیوی کے بھی کچھ اگزامپلز ہیں وہ دیکھ لیں دیکھیں زوج ہے اور ایک بیٹا ہے مطلب شوہر کے ساتھ فر وارس موجود ہے اس لئے اب شوہر کو آدھا نہ دیتے ہوئے ون بائی فور دیں گے اور بیٹا آسابہ بن جائے گا بچا ہوا مال لے لے گا یہاں پہ بیوی ہے بیوی کے ساتھ سگا بھائی ہے کیونکہ فر وارس موجود نہیں ہے اس لئے بیوی کو ون بائی فور بیوی کو ون بائی فور اور سگا بھائی آسابہ بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں شوہر کے ساتھ پڑ پوتا ہے پڑ پوتا بھی فر وارس میں آتا اس لئے شوہر کو ون بائی فور اور یہ آسابہ چار بیوی ہیں ایک باپ ہے چار بیوی ہیں شیئر کریں گی ون بائی فور میں کیونکہ فر وارس موجود نہیں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ جو ہے وہ آسابہ بن جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں شوہر ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کیونکہ فر وارث موجود ہیں شوہر کو ون بائی فور دیں گے اور بیٹا بیٹی آسابہ بل غیر بنیں گے اور یہ بچا ہوا مال بات لیں گے یہاں پہ دیکھیں شوہر ہے ساتھ میں بیٹی موجود ہے فر وارث موجود ہے اس لئے اب حادہ نہیں ملے گا ون بائی فور ملے گا بیٹی اکیلی ہے ون بائی ٹو دیں گے آک شکیق آسابہ بن جائے گا یہاں پہ خیر یہ اس لئے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں بیٹا جو ہے غلام ہے تو بیٹا غلام ہے اس کا مطلب جیسے کہ موجود ہی نہیں کرتا جب وجود میں ہی نہیں ہے تو اب بی بی کو ون بائی فور دے دیں گے بی بی کو ون بائی فور دے دیں گے ون بائی فور بی بی کو دیں گے اسے تو غلام ہے کچھ نہیں ملا آک شکیق آسابہ بن جائے اگر یہ رقیق نہیں ہوتا صرف بیٹا ہوتا مرنے والے کا تو پھر زوجہ کو ون بائی ایڈ دیتے اور بیٹا آسابہ بنتا اور یہ بھائی بلوک ہو جاتا ہے یہ تین بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں اور ان کا کوئی پھر وارث موجود نہیں ہے اس لئے ان کو آپ ون بائی فور دو گے ون بائی فور میں شیئر کریں گے باپ شریک بہن اور باپ شریک بھائی یہ آسابہ بلغیر بن جائیں گے اور یہ بچاوا مال مل کر تو اس ٹو ون کے ریشوں میں مل کر کے یہ لے لیں گے یہاں پر زوج ہے ابن من زنا یہ ہم نے ویسے پڑا نہیں ہے لیکن جو زنا سے جو اولاد ہوتی ہے اس کی نصف جو ہے ماں سے جا کر جڑتی ہے اس لئے بہرحال یہاں پر ایک بیٹی ویسے موجود ہے مرنے والی کی جو اس شہر سے ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے یہ بیٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے زوج کا حصہ ون بائی فور ہو جائے گا اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے اور یہ بہت ریئر سی چیز ہوتی ہے اس لئے اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے ہیں دو زوجہ ہیں دو بیویاں ہیں اور دیکھیں فر وارس نہیں ہے اس لئے دونوں بیویاں ون بائی فور میں شیئر کریں گی ون بائی فور میں شیئر کریں گی اور یہ اختلی اب جو ہے اس کو آدھاں ملے گا کیونکہ یہ اکیلی ہے اور یہ سگے باپ شرک بھائی کا بیٹا آصابہ بن جائے گا یہاں پر دیکھیں تین بیویاں ہیں فر وارس کوئی نہیں ہے اس لئے اس کو ون بائی فور سگی بہن جو ہے اس کو اکیلی ہے تو ون بائی ٹو اور اخلی اب ہے ساتھ میں جو اسوا بنے گا اس سے نیچے کے درجے میں تو اسی طرح سے باقی آپ کو کر لینا ہے جو بھی آسان والے ہیں وہ جیسے زینہ والا یہ نہیں کرنا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے غلام والا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسیک آجا ہے اس نام کو کرنا اب یہ بیوی ون بائی اٹ کپ آتی ہے وہ والی ایکسرسائز ہے دیکھیں بیوی کے ساتھ دیکھیں آپے فر وارس بیٹا بیٹی پوتہ پوتی میں سے موجود ہیں اس لیے بیوی کو اب وہن بائی اٹ ملے گا اور یہ آساوہ بلغیر بن جائیں گے آساوہ بلغیر بن جائیں گے اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ پوتہ اور پوتی موجود ہیں اس لیے اپ ان کو وہن بائی اٹ میں چاروں بیویاں شیئر کریں گے اور یہ آساوہ دلغیر بنیں گے دیکھیں؟ وہیسا ہی سیم چیز یہاں ہوگی دیکھیں یہاں پڑپوتی موجود ہے پڑ پوٹی بھی فارواریس میں آتی ہے اس لیے یہ ون بائ ایٹ پڑ پوٹی ہے کیونکہ اکیلی ہے تو ون بائ اٹو ہم نے کہا تھا بیٹا بیٹی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو بیٹیوں میں لفظ بیٹی کے اندر بیٹی بھی آتی ہے پوٹی بھی آتی ہے پڑ پوٹی بھی آتی ہے اور نیچے کتنا بھی چلے جائیں وہ سب آتی ہیں اسی طرح سے بہنیں بھی آتی ہیں دونوں قسم کی تو یہاں اگر پڑ پوٹی ہے اور اکیلی ہے تو یہ آدھا پائی گی اور باپ جو ہے یہ اسبہ بن جائے گا یہاں پہ بیٹی موجود ہے اس لیے ون بائ ایٹ بیٹی اکیلی ہے ون بائ اٹو اور یہ باپ شریک چچا کا بیٹا اسبہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو باپی بھی کرنا ہے اس کے بعد دو تیہائی جو پانے والے ہیں ہم کو ہم دیکھ لیں تو تھرڈ کا پاتی ہے دیکھیں بیٹیاں یہاں دیکھیں ایک سے زیادہ ہیں تین بیٹیاں ہیں تھری لکھا ہوا ہے تو تھری لکھا ہے اور دوسری ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں ان کو اسبہ بنانے والا بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بیٹی جو ہے یہ دو تھرڈ پائی گی اور اک شقیق تو اسبہ بن جائے گا بچاوا بن بائ اٹھری وہ لے لے گا یہاں پہ چار بیٹیاں ہیں اور ساتھ میں پڑ پوتا ہے تو پڑ پوتا جو ہے وہ اس کو اسبہ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے لیول کا ابن ہوتا تو بنا دیتا تو اس صورت میں ان کو 2x3 دیں گے اور یہ اسبہ بن جائے گا پل پوتا یہاں پہ دیکھیں اسی کے لیول کا ایک بیٹا ہے بنت کے ہی لیول کا ایک بیٹا ہے تو یہ دونوں اسبہ بلغیر بنیں گے ٹھیک ہے آپ دو بیٹیوں کو ٹو تھرڈ نہیں دیا جائے گا کیوں کیونکہ ساتھ میں بیٹا موجود ہے اسے اسبہ بنائے گا 6 to the 12 plus 2 14 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے بعد پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک باب شریک چچا کا بیٹا ہے پانچ بیٹیاں ہیں یہاں پہ ٹھو بائے ٹھو لیں گے ساری کنڈیشنز کھل سی روڑی ہیں جائے سبہ بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں چھے بنتل ابن ہیں چھے پوتیاں ہیں ایک بیٹا ہے بیٹا ان سے اوپر رہتا ہے درجے میں ان کو بلوک کر دے گا پورا مال لے لے گا بیٹا درجے میں اوپر ہے بنوا اور یہ پوتی نیچے ہیں بیٹے کے واسطے سے ہاری ہم نے قائدہ چاہا پڑھا ہے من عدلہ علی المیتی واسطتی تحجبہ تلکل واسطت تو وہ واسطہ اس ذل واسطے کو بلوک کر دے گا کیوں کیونکہ یہ واسطہ موجود ہے ابن ہیں تو یہ پوتی اب مال نہیں لے گی یہاں پہ دیکھیں پوتا اور پوتی ہیں یہ اسبابیل غیر سیم لیول کے دونوں ہیں اسبابیل غیر بنیں گے ٹو پلس ٹو فور چاری سے آپ کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں تین پوتیاں ہیں خیر اس کو جانے لے موٹیقہ والا معاملہ آئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک پوتی ہے اور ایک سگا بھائی ہے سات پوتیاں ہے سیون سات پوتیاں ہے مطلب ٹو تھری ایک سے زیادہ ہو گیا ٹو تھرڈ دیا جائے گا اور شکر اصباب بن جائے گا یہاں پر تین سگی بہنے ہیں اور ایک باپ شریک بھائی ہے تین سگی بہنے مطلب روبائے تھری ساری کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں اصباب اسی طرح سے آپ کو یہ ایک اور کر لیتے ہیں دیکھیں دو سگی بہنے اور یہاں پہ پوتا ہے پوتا اوپر ہے بنوہ کے درجے میں بلوک کرے گا پورا مان لے لے گا اسی طرح سے آپ یہ ابو ابیل اب یہ پردادہ ہے پردادہ پردادہ بھی بلوک کرے گا اصباب بن جائے گا اسی طرح سے آپ باقی یہ ایک شعبیوی والا یہ دیکھ لیتے ہیں بیوی ہے ایک لیکن ساتھ میں پر وارث موجود ہے اس لئے بیوی کو ون بائی اٹ دیں گے ساتھ بیٹیوں کو ٹو بائی تھری دیں گے اور یہ پوتا سیون پوتے بھی ہیں یہ اصباب بن جائے گا لیکن نیچے کے درجے کے ہیں اس لئے بلوک نہیں کریں گے بیٹی کو اگر اسی درجے کا بیٹا ہوتا تو بیٹی کو بلوک کریں نہیں سکتا اصباب کو ضرور بنا سکتا لیکن یہاں پر کیونک یہ ایک درجہ نیچے کا ہے تو اصباب بیٹی کو نہیں بنا سکتا یہ اپنا دو تیہائی لے لیں گی ساتوں بیٹیاں اور ان پوتوں کے لئے جو بچے گا وہ مال یہ لے لے گا اس کے بعد دیکھیں زوج ہے اور باپ ہے اور سگے بھائی ہیں دو زوج کیونکہ فر وارث نہیں ہے اس لئے آدھا لے لے گا اخت شقیق دو ہیں دیکھیں باپ موجود ہے اس لئے باپ موجود ہے اس لئے ان کو بلوک کرے گا اور یہ اصباب بن کے بچاوہ مال لے لے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی مسئلہ آپ کریں اب ہم ماں کی ایکسرسائز میں چلے جائیں ماں کی ایکسرسائز میں چلیں ماں ہے ایک سگی بہن ہے اور ایک سگے بھائی کا بیٹا ہے اب کیونکہ ایک ہی سگی بہن ہے اس لئے ماں کو ان تھرڈ ہم نے پڑا تھا نا اگر یا تو فر وارث ہوگا تو ماں کو فر وارث نہیں ہوگا تو ماں کو ان تھرڈ ملتا ہے ایسی طرح سے ایک ہی بھائی بہن ہوگا مرنے والے کا تو بھی ان تھرڈ ملتا ہے دیکھیں ایک ہی بہن ہے اور یہ تو سگے بھائی کا بیٹا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو اب یہ جو سگی بہن اس کو آدھا دیں گے کیونکہ یہ اکیلی ہے اور یہ آصباب بن جائے گا اس کے بعد دیکھیں ادھر ماں ہے ایک شوہر ہے یہ سمجھیں یہ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ موتی قوالہ مسئلہ ہے تو ماں اکیلی ہے تو اس کو ون بائی تھرڈ شوہر کو ون بائی ٹو کیونکہ فر وارث موجود نہیں ہے یہاں ماں کے ساتھ ایک بہن ہے ایک بہن ہے یہاں پہ تو ماں کو ون بائی تھری دیں گے اور یہ ایک بہن کو ون بائی ٹو بعد فریک بہن ہے یہ رقیقہ موتی قوالہ یہ سب جانے دیں یہ دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے یہ عمری مسئلہ ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ عمری مسئلہ جو میں کل کلاسٹ بیان کر رہا تھا عمری مسئلے میں یا تو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں ساتھ میں ماں باپ ہوتے ہیں ایسی صورت میں ماں کو بچاوا ون تھرڈ دیا جاتا ہے پورے کا ون تھرڈ دیا اگر پورے کا ون تھرڈ دیں گے تو دیکھیں کیا بگاڑ پیدا ہوگا زوج جو ہے اس کو آپ ون بائی ٹو دے دی ٹھیک ہے زوج کو آپ نے ون بائی ٹو دے دیا ماں کو آپ کتنا دیں گے ماں کو آپ کو سمجھیں ون بائی ٹری دے دیا پورے کا اور باپ کو آپ نے اصبہ بنا دیا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ون بائی ٹو دے دیا ون بائی ٹو دینے کے بعد جو ون بائی ٹو بچا ہے اس کے بعد آپ نے ون بائی ٹری بھی دے دیا تو ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹری کتنا ہو رہا ہے دیکھیں آن تھری فائی وائی سکس ہو رہا ہے فائی وائی سکس ہو رہا ہے یعنی بچرا کتنا ہے ون بائی سکس بچرا ہے نا پورے ون میں سے فائی وائی سکس ہو گیا بچہ کتنا ون بائی سکس تو ون بائی سکس اگر باپ اصابہ ہے تو اس کو دیں گے ون بائی سکس جو ہے ون بائی تھری کا آدھا ہوتا ہے اس کا مطلب لیزاکری میسلول حزین جو قائدہ ہے وہ قائدہ یہاں پر بریک ہو رہا ہے وہ قائدہ بریک ہو رہا ہے اسی لئے کیا کرتے ہیں پھر ہم ہم ماں کو ون تھرڈ پورے کا نہیں دیتے ہیں بلکہ بچے ہوئے کا دیتے ہیں یعنی کہ ون بائی ٹو ہم نے دے دیا شوہر کو اب ون بائی ٹو کا ون بائی تھری کتنا ہوتا ہے ون بائی سکس ون بائی سکس یہاں دے دیا اب باپ کو ون بائی تھری مل جائے گا اور اس طرح سے باپ کا حصہ ڈبل ہو جائے گا یہ مراد ہے عمری مسئلے سے ماں کو ون بائی تھری بچاوا دیتے ہیں عمری مسئلہ ہونے کی صورت میں جیسے یہاں پر بھی یہ عمری مسئلہ ہے دیکھیں زوجہ ہے اس کے ساتھ ماں اور باپ میں تو یہاں پر بھی بچے وے کا ون تھرڈ دیا جائے گا جو چار بیویوں کو ون بائی فور دیں گے چار بیویوں کو آپ ون بائی فور دے دیں اور جو تھری بائی فور بچ رہا ہے جو تھری بائی فور بچ رہا ہے اس کا ون تھرڈ ون بائی فور ماں کو دیں گے اور اس کا ڈبل آدھا باپ کو اس طرح سے پورا مسئلہ فل ہو جائے گا آپ کا ایک وال یہ اس طرح کی مسئلہ ہیں یہ نیچے کے جتنے بھی ابھی آپ دیکھنا ہے یہ سب عمری مسئلہ ہی ہیں یہاں پر دادا آیا ہے وہ ہی سیم عمری مسئلہ ہے کیونکہ دادا باپ کی جگہ پہ آتا ہے اگر باپ نہ ہو تو یہاں پر بھی دادا ہے بیوی کے ساتھ یہ بھی عمری مسئلہ ہے سیم ایسے ہی اس کو حل کرنا پڑے یہ مسئلہ دیکھیں ماں ہے اور بیوی ہے اور تین لیکن یہ کفار ہیں تین سگی بہنیں کفار ہیں اختلاف الدین ایسا ہے جیسے موجود ہی ہیں تو یہ بھی عمری مسئلہ بن گیا دیکھئے یہ ہٹ گئی جیسے کی ہی نہیں وہ اس کے وجود ایسے ہے جیسے یہ نہیں ہے تو ماں ہے بیوی ہے اور باپ ہے عمری مسئلہ بن گیا یہ بھی جو اوپر والا ہے اسی طرح جائے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو حل کریں گے یہ جو ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر زوج ہے اخت شقیقہ ہے باپ ہے اور ماں ہے تو یہ یہاں پر جو ہے مثلا باپ کی وجہ سے اخت شقیقہ بلوک ہو جائے گی تو یہ بھی بعض اہل علم کے نزدیک باپ کی وجہ سے سگی بہن بلوک ہو گئی تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی عمری مسئلہ تبدیل ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بہن آگئی ہے آگر چاہے کہ وہ حصہ نہیں پا رہی ہے لیکن پر بھی اس کے آ جانے کی وجہ سے اب ماں کو پورے کا یوں انتھر دیں گے ایک مسئلہ اختلافی ہے اس کے بعد ماں شریک بھائی بہن ہیں ان کی ایکسرسائز ہے دیکھیں چار ماں شریک بھائی ہیں چار اور دیکھیں سگا بھائی اور سگی بہن ہے تو سگا بھائی سگی بہن ان کو بلوک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ماں شریک بھائی بہنوں کو عبوہ اور عخوہ کے درمیان میں لکھا تھا اس کا مطلب ہے کہ بنوہ اور عبوہ تو ان کو بلوک کر سکتے ہیں لیکن عخوہ اور عموہ ان کو بلوک نہیں کر سکتے اور کیونکہ یہ چار ہیں اس لیے یہ ون بائی تھری میں شیئر کریں گے چاروں اور سگی بہن اور سگا بھائی اسبہ بلغیر بنیں گے یہ دیکھیں آٹھ ایٹھ ماں شریک بھائی ہیں اور ساتھ میں دیکھیں ایک لیکن پردادہ ہے یہاں پہ تو پردادہ ان کو بلوک کر سکتا ہے پردادہ ان کو بلوک کر سکتا ہے پردادہ ان کو بلوک کر سکتا ہے اور اسبہ بن جائے گا یہ جو دو باپ شریک بہن ہیں ان کو بلوک کر دے گا اور معاشریک بھاجیوں کو بھی بلوک کرے گا یہ پردادہ اور اسبہ کے طور پر پورا مال لے لے گا یہاں پہ بیٹی ہے اور پوتا ہے تو بیٹی اور پوتے بھی ان کو بلوک کرتے ہیں دیکھ گا نا اور یہ بیٹی آدھا لے گی اور پڑ پوتا اور یا پوتا اسبہ بن جائے گا اس کے بعد یہ ابن بر رضا یعنی دودھ پلانے کی بنیاد پر باپ کا رشتہ بننا اس طرح سے وہ تو یہ بھی اس کو بھی فیلحال ہم اس میں مل جائیں گے کیونکہ ایسا ابھی ہمارے سماج میں معاشرے میں نہیں ملتا ہے تو یہ دیکھیں مسئلہ نمبر پانچ یہ ایک ماں شریک بھائی ہے ایک ماں شریک بہن ہے اور ایک سگا چچا ہے تو دیکھیں یہ ماں شریک بھائی اور بہن جو ہیں نا یہ دو مان لی جائیں گے اور ون تھرڈ میں شیئر کریں گے دونوں اور باقی جو ہے یہاں سبہ بن جائے گا یہاں پہ ٹو اس ٹو ون کا ریشو نہیں چلتا ہے اس کو ایک مانا جائے گا اس کو ایک مانا جائے گا تو یہ دونوں مل کر کے ون بائی تھری کو شیئر کریں گے یعنی ون بائی سکس ون بائی سکس ایچ دونوں کو ون بائی سکس ون بائی سکس دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایک بیوی ہے لیکن ساتھ میں فروار اس پڑ پوتا موجود ہے تو بیوی کو آپ ون بائی اٹ دے دیں اور یہ کیونکہ پڑ پوتا موجود ہے اس کو بلوک کر دے گا اور یہ آصابہ بن جائے گا سیون بائی اٹ مال وہ لے لے نہیں ہے اس کے بعد اصحابِ صدوس ہم نے پڑے تھے ون بائی سکس کی جو ایکسرسائز تھی وہ دیکھ لیں دیکھیں باپ ہے بیٹے کے ساتھ باپ آ رہا ہے بنوہ کے ساتھ تو اس صورت میں باپ کو ہم نے پڑھا تھا صرف ون بائی سکس ملتا ہے اور بیٹا بیٹی مل کے اصحابہ بل غیر بنتے ہیں باپ کو ون بائی سکس مل گیا یہاں پہ دادا ہے اور باپ نہیں ہے تو اس لیے اس دادا تو بھی یہ باپ کے مقام پہ آ گیا تو اسے ون بائی سکس دیں گے اور یہ پوتا اور پوتی مل کر کے اصحابہ بل غیر بنے گا یہاں پہ ایک بیٹی ہے ماں ہے اور ایک باپ ہے بیٹی اکیلی ہے اس کو آدھا ملے گا ماں کیونکہ فر وارث موجود ہے بیٹی تو ون بائی سکس ملے گا اور باپ جو ہے ون بائی سکس پلس اصحابہ یہی پڑھا تھا نا ہم نے کہ اگر بیٹی ہو صرف یعنی بیٹی اور پوتی ہیں وارث میں بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں باپ کو ون بائی سکس دیا جاتا ہے فردن اور باقی بچتا ہے تو اصحابہ کے طور پہ لے لیتا ہے اگر بچتا ہے تو نہیں بچتا ہے تو کوئی بات یہاں پہ پوتی ہے نانی ہے اور باپ ہے پوتی کو ہم دیں گے ون بائی ٹو کیونکہ اکیلی ہے نانی ون بائی سکس ماں موجود نہیں ہے اور باپ کیونکہ صرف پوتی ہے اس لیے باپ کو ون بائی سکس دیں گے پلس آسابہ کی بیٹا نہیں ہے تو 1x6 بھی لے گا اور آسابہ بھی بنے گا اگر مال بچے گا تو بچاوا بھی لے گا یہاں پہ دیکھیں شوہر ہے اور ایک بیٹا بھی اس لئے شوہر کو اب ہم 1x4 دیں گے ماں کیونکہ فر وارس موجود ہے اس لئے 1x6 پائے گی اور بیٹا آسابہ بن کے بچاوا مال لے گا یہاں پر بیوی ہے اور ساتھ میں بیٹا بھی اس لئے بیوی کو اب 1x8 دیں گے 1x4 نہیں دے سکتے باپ کیونکہ بیٹا ہے اس لئے صرف 1x6 پائے گا اور بیٹا آسابہ بنے گا یہاں پہ آئیں ماں ہے ماں کے ساتھ ایک سے زیادہ بھائی بہن ہے دو ہیں دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ تو دو بھائی بہن ہیں اس کا مطلب ماں کو 1x6 دیں گے اور یہ آسابہ بلغیر آسابہ بلغیر بن جائیں گے دونوں مل کر کے بچاوا مال لے لیں گے یہاں پہ بیٹی ہے باپ ہے اور پوتا ہے اب جو کہ پوتا موجود ہے اس لئے باپ کو صرف 1x6 ملے گا بیٹی کو 1x2 ملے گا آسابہ پوتا آسابہ بن جائے گا یہاں پہ دادی ہے ام الاب مطلب دادی باپ کی ماں باپ کی ماں دادی دادی جو ہے اس کو ماں موجود نہیں ہے اس لئے اس کو 1x6 دیں گے اور یہ پڑپوتی ہے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی پڑپوتی تو پڑپوتی ہے اکیلی ہے اس کو آپ دو گے 1x2 اور اب الاب دادا اس کو آپ یہ سبا بنائیں گے کیونکہ باپ موجود نہیں ہے یہاں پہ دو ماں شریک بھائی ہیں ایک ماں ہے اس کو بھول جائیں تو موٹقہ اس کو فیلال بھول جائیں بس سمجھیں یہی دو ہیں مسئلے میں تو کیونکہ ایک سے زیادہ بھائی موجود ہیں تو اسی لئے ماں کو 1x6 اور دو اخلی ام ہیں تو ان کو آپ 1x3 میں شیئر کرائیں گے اس کے بعد دیکھیں زوجہ ہے عملی اب یعنی دادی ہے اور پردادا ہے تو زوجہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ فر وارث نہیں ہے اس لئے 1x4 نانی دادی کو 1x6 اور یہ جو ہے پردادا یہ اسبہ بن جارے گا تو اس طرح سے یہ مسئلے آپ حل کریں اس کے مشکل نہیں ہے تھوڑا سا یہ والا لے لیتے ہیں اس میں زیادہ وارث نظر آ رہے ہیں دیکھیں ماں ہے ایک بہن ہے تو ایک بہن کی موجودگی میں ماں کو وان تھرڈ ہی ملے گا فر وارث نہیں ہے اور بہن صرف ایک ہے اب یہ ایک بہن ہے تو اس کو آپ آدھا دے دیں گے اکیلی ہے اس کے بعد سگے بھائی کا بیٹا اور سگے بھائی کی بیٹی ہے یہ دونوں سگے بھائی کی بیٹی sorry وارث نہیں بنتی ہے تو یہ تو وارث ہی نہیں بنتی ہے بچہ صرف یہ یہ اسبہ بن جائے گا سگے بھائی کی بیٹی وارثوں میں نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اسبہ واسبہ کچھ نہیں بنتی ہے تو اس طرح سے آپ اس مسئلے کو حل کر لیں اس کے بعد چلیں یہاں آ جائیں یہاں پہ دیکھیں بیٹی ہے پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے بیٹی پوتی پڑ پوتا بیٹی اکیلی ہے 1x2 ساتھ میں پوتی ہے اس بیٹی کے تکمیلہ تو سلوسین کے تحت اس کو 1x6 دیں گے کیونکہ ان دونوں کو ملا کے یہ 2x3 پورا ہو جائے گا اور جو بچے گا وہ اسبہ کے طور پہ پڑ پوتا لے لے گا دیکھیں اب یہاں پر اخت شقیقہ ہے اکیلی تو اخت شقیقہ اکیلی ہے تو اس کو سگی بہن کو آدھا دے دیا سگی بہن کو آدھا دے دیا تو باپ شریک بہن کو تکمیلہ سلوسین کے تحت 1x6 دیں گے ان کا مل کے 2x3 ہو جائے گا اور بچا ہوا اسبہ کے طور پہ باپ شریک بھائی کا بیٹا لے لے گا یہ دیکھیں چار یہاں پر پوتیاں ہیں اور ایک پڑ پوتی ہے چار پوتیاں ہیں تو اس کو آدھا کیونکہ اس سے اوپر بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے اسی لیے اس کو 1x2 دے دیں گے اس کو اسبہ بنانے والا بھی اس کے درجے کا بھائی موجود نہیں ہے تو اسبہ بھی نہیں بنے گی آدھا ان کو دے دیں گے چار بیٹی پوتیوں کو اور یہ اس سے نیچے کے لیول کی پوتی ہے تو تکمیلہ سلوسین کے لیے اس سے نیچے کے لیول کی پوتی کو 1x6 دیں گے تو یہ 2x3 پورا ہوگا دیکھیں اس سے نیچے کے لیول کی کیسے پتا چلے گا یہاں پر دیکھیں دو ہی لوگ ہیں بنتو لبنی یہاں پر ایک اور اضافہ ہو رہا ہے تیسرے درجے میں جا رہا ہے 1,2,3 تو یہ اس سے نیچے کے لیول کی تو اس کو ہم 1x6 دیں گے تکمیلہ سلوسین 2x3 پورا ہوگا اور باپ جو ہے یہ آسوا بنے گا لیکن صرف بیٹیاں بیٹیاں ہیں تو 1x6 پلس آسوا پہلے 1x6 دیں گے اور پھر اگر بچے گا تو آسوا کے طور پر بھی وہ لے لے گا اس کے بعد دیکھیں آخری اوم ماں شرک بھائی ہے ایک ماں ہے اور ایک سگا بھائی ہے تو دو بھائی موجود ہیں تو اسی لئے ماں کا حصہ 1x6 ہو جائے گا دو بھائی ہیں اسی لئے ایک سے زیادہ آخری اوم کو ملے گا اکیلا ہے اس لئے بیٹی اکیلی ہے 1x2 بنتو لیبن 1x6 کیوں کیونکہ یہ تکمیلت سلوس ہیں یہ دونوں کو ملا کے 2x3 کمپیٹ کریں گے اور یہ اس سے نیچے کے درجے کا اس سے نیچے کے درجے کا بیٹا ہے یعنی پڑ پوتا ہے اس لئے یہ اصوا بنے گا یہ اس کو اصوا نہیں بنا گا اس سے نیچے کے لیبل کا تین ہے یہاں پہ دیکھیں دو ہی ہیں 1x2 یہاں پہ 1x23 ایک درجہ نیچے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر باپ ہے بیٹی ہے بیٹی کو سب سے پہلے ہم دے دیں گے 1x2 اکیلی ہے اس لئے اس کو 1x2 دیں گے بنتو لیبن ابن موجود ہے اس لئے باپ کو یہ پوتا موجود ہے اس لئے باپ کو صرف 1x6 ملے گا وید اصوا اب اصوا نہیں بنے گا کیوں کیونکہ پوتا بنوا میں سے موجود ہے اور یہ دونوں مل کر کے اصوا بل غیر بن جائے وہ بچاوا مال دونوں باتلیں گے پوتا اور پوتی یہاں پر بنتو لیبن ہے اس کو آدھا دیتے اکیلی ہے کیونکہ اس کے اوپر کے درجہ میں بیٹی موجود نہیں ہے بیٹا موجود نہیں ہے یہ اس سے نیچے کی درجہ کی بیٹی ہے اس سے نیچے کی دیکھیں یہاں پر 1 اور 2 ہے یہاں پر 1 2 3 ہے یہاں ابن ابن بنتو ابن اس سے نیچے کی درجہ کی تو اس کو 1 by 6 دیں گے تکمیلہ تو سلوسین کے لیے ماں کیونکہ یہ فروارس موجود ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے موجود ہیں اس لئے ماں کو بھی 1 by 6 ملے گا باپ جو ہے 1 by 6 پلس اصوا اسی طرح سے چار بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں اس لئے 2 by 3 دے دیں گے اور چار پوتیاں ہیں اب دیکھیں تکمیلہ تو سلوسین کی ضرورت ہی نہیں ہے 2 3 یہاں پورا ہو گیا تو جب 2 3 پورا ہو گیا تو اب ان پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پر یہ پوتی اب محروم ہو رہی ہے اس کو 0 مل رہا ہے کیوں کیونکہ یہ 2 3 یہ ہی پورا ہو گیا اس کو کیا دیں گے لیکن اس سے نیچے کے درجے میں دیکھیں ایک پڑ پوتی ہے اور پڑ پوتے بھی ہیں تو یہ جو پڑ پوتا ہے جس طرح سے اپنی اس بہن کو اسبہ بنا رہا ہے اسی طرح سے ان کو بھی ملا کر کے اسبہ بنا دے گا تو تینوں اسبہ بن جائیں گے اسبہ بل غیر مانے جائیں گے یہ کہنا تو جب ہم ان کو جوڑیں گے تو یہ 4 2 8 8 8 8 16 حصے ان کے ہو جائیں گے تو یہ اسبہ بل غیر یہ کیونکہ محروم ہو رہی تھی اگر 2 x 3 یہیں دے دیا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کے درجے کی جو پوتی ہے وہ تو حصہ پائے لیکن اوپر والی نہ پائے تو یہ تو اقلن سمجھ میں نہیں آتی بات اسی لئے ایلہیم کہتے ہیں کہ جو نیچے کے درجے کا پوتا ہے جو اس کو اسبہ بنا رہا ہے زیادہ حق دار یہ ہے کہ اسے بھی اسبہ بنا دیا جائے کیونکہ اسے اوپر کے درجے کی تو اسے محروم کر دیا جائے اور نیچے کے درجے کی پوتے اور پوتے کو دیا جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے اس لئے اس کو بھی اسبہ بنا دیں گے تو یہ وہ مسئلہ تھا جس کی طرف میں اشارہ کروا تو یہ اس طرح اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں تو جیسے یہ ایک اور مسئلہ ہے اس کو بھی ہم کریں یہ والا دیکھیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی کو آدھا دے دیا بیٹی لیبن ایک ہے اس کو ہم نے 1x6 دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کو ملا لیا جائے تو 2x3 پورے ہو گئے اب یہ جو پڑ پوتی ہے اسے تو کچھ نہیں ملے گا کیوں کیونکہ 2x3 پورے ہو گئے لیکن ایک نیچے کے درجے کا پڑ پوتا موجود ہے اس سے نیچے کے درجے کا دیکھیں 1 2 3 یہ ہے اور یہ 1 2 3 4 اس سے نیچے کے درجے کا یہ جب اکیلا تو اسبہ بنی رہا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو بھی اسبہ بل غیر میں بنا کر کے اس کو بھی دلوا دے گا حسنہ محروم نہیں رہ گی اس کو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نیچے کے درجے کا پوتا اوپر کی درجے کی پوتی کو اسبہ بنا سکتا ہے جب وہ محروم ہو رہی اسے کچھ بھی حصہ نہ حاصل ہو رہا اس صورت میں تو اسی طرح سے یہ باقی مسئلہ آپ لوگ حل کرنے کی کوشش کریں بہت سارے ہیں کتنے کریں گے لیکن آپ کو کرنا پڑیں گے اگر سیکھنا ہے آپ کو اس کو کرنا پڑے گا اسے ماں ہے اور ایک بہن ہے اور یہ پانچ باپ شریک بہن ہے تو یہ ایک سے زیادہ ہیں اور ایک باپ شریک بھائی اس لئے ماں کا حصہ ون بائی سکس ہو جائے گا اخت شقیقہ جو ہے یہ آدھا لے لے گی اور پانچ اخت لی اب ہیں تو یہ تکمیلہ تو سلوسین کے تحت یہ ون بائی سکس لیتی ہیں لیکن ساتھ میں آخری اب موجود ہے اسی لئے یہ تکمیلہ تو سلوسین کے تحت کام نہیں کریں گی بلکہ آئیے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے عصبہ مل غیر ہو جائیں کیونکہ ان کا بھائی نے عصبہ بنا دے گا تو بچا ہوا مال اب یہ دونوں مل کر کے شیئر کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک ماں شرک بھائی ہے اس کے ساتھ ایک ماں ہے زوج ہے اور اب ہے کیونکہ ایک ہی بھائی ہے اس لئے ماں کو ون بائی تھری دیں گے شوہر فر وارس نہیں ہے آدھا دیں گے ٹھیک ہے اور باپ جو ہے اس کو بلک کر دے گا آخری ان کو اور یہ عصبہ بن کے پورا مال لے لے گا تو پورا جو لسٹ ہے اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ نیچے ہر آئے باپ اس لئے اس کو بلک نہیں کرے گا وہ کنفیوز کرنے کے لئے دیتے ہیں کہ ماں شرک بھائی کو اوپر لکھ دو باپ کو نیچے تو آدمی یہاں سے پھر لکھتے ہوئے آئے گا اچھا اکیلہ ہے ون بائی سکس دے دیں گے اور بعد میں غور کرے گا اور باپ موجود ہے اسے بلک کر دے گا یہاں پر نانی ہے دیکھیں نانی کو ون بائی سکس کی ماں نہیں ہے بنتو لے بنا اکیلی ہے اس کو ون بائی ٹو دیں گے اور یہ اس سے نیچے کے درجے کی بیٹی ہے تکمیلت سلوسین کے لئے اسے ون بائی سکس اب یہاں پہ یہ محروم نہیں ہو رہی ہے اس لئے یہ والا جو کوتہ ہے وہ اسے اسبہ نہیں بنائے کی محروم ہی نہیں ہو رہی اس کو حصہ مل رہا ہے باقی گافر اسبہ کے طور پر یہ لے لے گا تو یہ اس طرح سے آپ اس کی ایکسرسائزز کو کر سکتے ہیں یہ ایک مکس ایکسرسائز ہے جس میں سب کچھ مکس ہو کے آ رہا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں چار کوتیاں ہیں two by three چار کوتیاں کو باپ شریک بہن ہے کیونکہ پوتی ہے تو باپ شریک بہن کیا بن جائے گی اسبہ مال غیر پوتی ہے نا یا تو پوتی کے ساتھ بنتی ہے بیٹی کے ساتھ بیٹی نہیں ہے تو پوتی ہے پوتی کے ساتھ باپ شریک بہن عصبہ مال غیر بنی عصبہ مال غیر بنی تو یہ اپنے بھائی کے مقام پر آگئی یعنی باپ شریک بھائی کے مقام پر آگئی اس کے مقام پر آگئی تو اس نے عموما سے سگے چچا کو بلوک کر دیا تو یہ دونوں مل کر کے پوری پراپرٹی بات لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک بنتو لبن ہے ایک بنتو لبن ہے اکیلی ہے ون بائی ٹو پانچ اخت لیاب ہیں کیونکہ یہ اخت لیاب پوتی کے ساتھ آئے ہیں تو عصبہ مال غیر ہم نے کل قائدہ پڑا تھا عصبات بہنیں بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہوتی ہیں تو یہ بیٹی میں کی دیفنیشن میں پوتی بھی آتی ہے پڑپودی بھی آتی ہے عصبات ہیں تو یہ پانچ بہنیں عصبہ مال غیر بنی انہوں نے اس باپ شریک بھائی کے بیٹے کو بلوک کر دیا کیونکہ عصبہ مال غیر ہو گئی تو یہ کس کی جگہ پہ آگئی ہیں یہ آگئی ہیں باپ شریک بھائی کی جگہ پہ اور باپ شریک بھائی اگر ہوتا ہے تو باپ شریک بھائی کے بیٹے وارش نہیں بنتے تین بیٹیاں ہیں تو بھائی تھری ایک سے زیادہ اخت شقیقہ ہیں سگی بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ مال غیر اب یہ عصبہ مال غیر جیسے ہی بنی تو یہ سگے بھائی کے مقام پر آگئی جب اس کے مقام پر آگئی تو اس نے باپ شریک بھائی کو روک دیا اس طرح سے کام ہوتا ہے سارے خواہیت آپ ایک ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں باپ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے باپ بیٹا موجود ہے تو باپ کو صرف ون سکس ملے گا یہ دونوں مل کے عصبہ بل غیر یہاں پہ دیکھیں سات بیٹیاں ہیں ایک باپ شریک بہن ہے ایک باپ شریک بھائی ہے اب کیونکہ یہاں پہ باپ شریک بھائی موجود ہے اس لئے یہ عصبہ بل غیر بنیں گے عصبہ مال غیر نہیں بنیں گے یہ عصبہ بل غیر بنیں گے کیوں کیونکہ بھائی موجود ہے پہلی یہ کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اگر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے نہیں پائی جائی گی تو آگے جا کے اس کو ہم عصبہ مال غیر بنائیں گے تو یہ عصبہ بل غیر ہو جائی گی آخلی ام آخلی ام ہے اس کے بعد چچا ہے اس کے بعد پھوپی ہے تو پھوپی ام مطوب تا مربوطہ کے ساتھ آئی مطلب ام چچا کو کہتے ہیں اور تا مربوطہ یہ لگ گیا اس میں تو یہ فیمیل ہو گیا یعنی پھوپی پھوپی تو وارس ہی نہیں بنتی اصلا تو بچے صرف چچا باپ شریک اور وہ اس ماں شریک بھائی کے ساتھ ماں شریک بھائی اکیلا ہے تو ون سکس دیں گے اور باقی عصبہ کے طور پر باپ شریک چچا لے لے گا تو اس طرح سے ہیں اسے کوشش کریں ہاں بہت سارے ہیں کتنے کریں نہیں دیکھیں یہاں پر پوتا ہے اور یہاں پڑ پوتی ہے یہ پوتا ہے تو یہ پڑ پوتی کو بلوک کر دے گا پوتا موجود ہے اوپر کے درجے کا بیٹا ہے اور یہ اس کے نیچے ون ٹو تھری یہ تین درجے میں یہ سیکنڈ درجے میں پوتا ہے وہ پڑ پوتی ہے بلوک ہو جائے گی وہ بلوک ہو گئی باپ کو ون بائی سکس ملے گا کیونکہ پوتا موجود ہے فروارس مذکر موجود ہے تو صرف ون بائی سکس ماں کو ون بائی سکس فروارس موجود ہے اور یہ پوتا اسبہ بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ دادی ہے یہ نانی ہے اور یہ نانا ہے ماں کا باپ ماں کا باپ یہ تو وارس ہی نہیں بنتا ہے اور یہ دادا ہے تو احناف کے نزدیک اگر دادا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دادی حصہ نہیں باتی لیکن ہم نے کل پڑھا تھا کہ صحیح قول یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں یا باپ کی موجودگی یہ دادا ہے خیر ویسے تو تو دادا جو ہے یہ دادی اور نانی مل کر کے ون بائی سکس میں شیئر کریں گے ہم نے کل پڑھا تھا اگر دونوں موجود ہوں گے تو مل کر کے ون بائی سکس میں شیئر کریں گے اور دادا جو ہے اصوا بن کے بچاؤ عمال لے لے دیکھیں یہاں پر نائن ماں شریک بھائی ہیں یہ ون بائی تھری میں شیئر کریں گے اس کے بعد ایک باپ شریک بہنیں ایک باپ شریک بھائی ہے اور ایک سگا بھائی ہے سگا بھائی ان دونوں کو بلوک کر دے گا اور یہ سوا بن جائے گا یہ پورا مال بچاؤا یہ لے لے گا تو اس طرح سے آپ اس کو حل کریں نوہ سارے مسئلیں آپ کریں گے تو اچھا ہوگا جیسے یہاں پہ آئیں زوجہ چار بیویاں ہیں اور چار بیٹیاں بھی ہیں کیونکہ بیٹیاں موجود ہیں تو زوجہ کو ون بائی ایٹ دینا یہی ہم نے پورا تھا کہ اگر فر و عریس موجود ہوگا تو بیوی کا حصہ ون بائی ایٹ ہو جاتا ہے چار بیٹیاں ہیں ٹو بائی تھری ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ٹو بائی تھری فَإِن كُنَّا نِسَان فَوْقَسْ مَسْتَئِنِ فَلَهُنَّا ثُلُسَمْاتَا رَكْتُ ان کے لیے ٹو تھرڈ ہے جو چھوڑا جائے اس میں سے چار اختلی اب ہیں تو یہ چار اختلی اب ہیں تو یہ عصبہ کیونکہ یہ بیٹی کے ساتھ آ رہی ہے الْأَخْوَاتُ مَعُلْ بَنَاتِي عصبہ بیٹیوں کے ساتھ اگر بہنیں آ جائیں تو عصبہ بن جاتی ہے تو عصبہ مال غیر جرسی یہ عصبہ مال غیر بنی یہ چچا بلوک ہو گیا اسے تو بلوک یہ بیٹی بلوک کرے گی بیٹی موجود ہے وہ بیٹی اختلی ان کو بلوک کر دے گی تو پورا مال ان میں بڑھ جائے گی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ماں شریک بھائی بہن جو ہیں وہ اخوا ابنوہ اور ابوہ کے بعد آتے ہیں تو بنوہ میں بیٹے بھی آگئے بیٹی بھی آگئیں جو انہیں بلوک کرتے ہیں ماں شریک بھائی بہنوں کو چی کے بہت سارا ہی ہے آپ اسے کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد یہ رد کی ایکسرسائز وہ آج دیکھیں گے اس میں ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں یہ والی دیکھ لیتے ہیں یہ پڑھ پوتی ہے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی پڑھ پوتی اور یہ پوتی ہے تو پوتی کو پہلے حصہ دیا جائے گا آدھا اکیلی ٹھیک ہے یہ پڑھ پوتی اس سے نیچے کے درجے کی ہے تکمیلت سلوسین ون بائی سکس دے دیا زوج ہے لیکن ساتھ میں فر وارز بھی ہیں تو اس لئے ون بائی فور دادی موجود ہے دادی موجود ہے تو دادی کو ون بائی سکس کیونکہ ماں نہیں ہے اس لئے دادی کو ہم نے دیا اور یہ پڑھ دادا موجود ہیں اس وائے بن جائیں گے اور اس طرح سے ان کو مال دیا جائے گا یہ تو اس طرح سے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سارے قوائد اپلائے کریں یہاں پہ آ جائیں ماں ہے اور چھے پوتیاں ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے تو ماں کو پھر ون بائی سکس ملے گا کیونکہ فر وارز موجود ہیں ایک بیٹی ہے اس کو ہم آدھا دے دیں گے چھے پوتیاں ہیں تکمیلہ تو سلوسین کے لئے ون بائی سکس دیا جائے گا تاکہ ٹو وائی تھری ہو جائے زوج ہے لیکن فر وارز ہیں اس لئے ون بائی فور دیں گے اور اختشقی کا بیٹی کے ساتھ مل کے اصبہ مال غیر ہو جائے گی جو بچے گا اگر تو اسے ملے گا نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں وہ بچتا ہے نہیں بچتا وہ ہم حساب میں پڑھیں گے تو یہ ہماری حمدللہ ایکسرسائز ہے آپ اسے کرنے کی کوشش کریں اس میں مثالوں کو دیکھیں اور اس کو کریں سبحانک اللہم عبی حمدی کا شروع اللہ 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 سلام علیکم